ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا عزے کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے ویسے ہمارے ممبر پر بڑے بڑے علماء خطبہ یہاں پر موجود ہیں اور آپ ان سب کو جانتے ہیں میں ان کے نام کی برکت حاصل کرنا چاہتا ہوں لیکن عصر کا وقت بالکل قریب ہے اس لئے دو مصرے اپنے بزرگوں کی نظر کرتا ہوں یہ بز میں میں ہے جاں میں جم نہیں یہ بز میں میں ہے جاں میں جم نہیں یہاں کوئی کسی سے کم نہیں یہ دنیا ہے دنیا میں عام طور پر دو چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایک تو دنیا میں یا تو مسائل ہیں یا تو وسائل ہیں مسائل کے حل کے لئے وسائل ہیں اور جب وسائل نہ ہو تو پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں انسان مسائل کے اندر گھیرا رہتا ہے ہر دور میں جب دنیا کو تباہ کرنا ہوتا ہے برباد کرنا ہوتا ہے اور دنیا کے انسانوں کی عزت کے ساتھ ان کی عبرو کے ساتھ ان کی جانوں کے ساتھ ان کے خون سے جب ہولی کھلنے کا وقت آتا ہے تو پھر دنیا کے دوسرے لوگ جو لوگوں کو تباہ وہ برباد کرنا چاہتے ہیں پھر وہ یہ کرتے ہیں کہ لوگوں کو مسائل کا شکار کرتے ہیں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے ایک طبقے کا خواب تھا دنیا کی دو طاقتیں تھی دنیا کے اندر سپر پاور کہلانے والی جو پوری دنیا کو غلام بنانا چاہتی تھی اس لئے دنیا کے اندر انہوں نے بے شمار مسائل پیدا کر رکھے تھے مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس فرش خاکے گیتی پر تشریف لائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اشارہ عبرو سے اور اپنی عظیم محنتوں سے میرے آقا علیہ السلام و تستیم نے اللہ اکبر دنیا سے مسائل کا خاتمہ فرمایا اور وہ قوم جو نمک اور کافور میں فرق نہیں کر سکتی تھی اس کو خدا کی پہچانتہ فرمائی جو گمرہی کے دلدل میں فسے ہوئے تھے ان کو آسمانِ ہدایت کا تارہ بنا دیا جو اخلاقی گراوٹوں کا شکار تھے ان کو اخلاق سے ایسے مزین کیا کہ دنیا ان کو دیکھ کر کے اسلام کا کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آئی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں کوئی طویل تمہید یا گفتگو کا ارادہ نہیں لیکن بس یہی حال اب ایسا ہے دنیا تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے اور بلکہ بعض مفکرین تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تیسری عالمی جنگ شروع ہو چکی ہے اور اب لوگوں کو بہت سارے مسائل کے اندر گرفتار کیا جا رہا ہے اس لیے کہ دنیا جانتی ہے انسانیت کے دشمن جانتے ہیں جن کو اپنے تخت تاج اپنی دولت اپنی حوص اپنی شہرت اپنا عیش سب سے زیادہ عزیز ہیں یہ اسلام کے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے دشمن ہیں اور انسانیت کے دشمن جانتے ہیں جب تک لوگوں کو مسائل میں گرفتار نہیں کروگے اس وقت تک ان کی عزت سے ان کے خون سے ان کی جان سے ہولی نہیں کھیلی جا سکتی اللہ اکبر اتنے مسائل ہیں کہ اگر مسائل کا تذکرہ کیا جائے تو اس کے حل پر کوئی گفتگو نہیں ہو سکتی لیکن آج مجھے جو حکم ہے اسر جدید کے یا دور جدید کے جو ہے تین اہم مسائل پر گفتگو کرنا ہے اور ساتھ ہی اس کا حل بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں جب بھی دنیا کو تباہ کرنے کا پلان بنتا ہے مسائل میں گرفتار کرتے ہیں آپ دیکھیں ہلاکو اور چنگیز خان کا دور شوشل میڈیا کا دور تو تو نہیں تھا الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کا اس طرح کا دور بھی نہیں تھا لیکن جب انہوں نے لوگوں کے خون سے ہولی کھیلنا چاہی تو پہلے ماحول ایسا تیار کیا گیا کہ لوگ مسائل کا شکار ہوئے اس کے بعد لوگوں کو تباہ کر دیا گیا اور اب بھی حالات جو ہے اللہ اکبر اب تو بہت تیز رفتاری کے ساتھ گندگی پھیل رہی ہے کیا مسائل ہیں بہت سے مسائل ہیں لیکن تین پر گفتگو کرنا ہے نمبر ایک سب سے بڑا مسئلہ اللہ اکبر اس وقت تک کسی ایک ملک کا نہیں کسی ایک ریاست کا نہیں کسی ایک خطے کا نہیں کسی ایک قبیلے کا نہیں بلکہ اللہ اکبر پوری دنیا کا مسئلہ یہ ہے آج پوری دنیا کو گربت کے دلدل میں ڈھکینے کی کوشش کی جا رہی ہے اس لیے کہ دنیا جانتی ہے جب تک لوگوں کو غریب نہیں کریں گے ان کی عبرو نہیں خرید سکتے ان کا ایمان نہیں خرید سکتے ان کا عقیدہ نہیں خرید سکتے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں اس لیے بڑی تیزی کے ساتھ الگ الگ نام پر کبھی بیماریوں کے نام پر کبھی وباؤں کے نام پر کبھی جنگوں کے نام پر کبھی کسی نام پر لوگوں کو گربت کی چکی میں پیسنے کی کوشش کی جا رہی ہے یاد رکھئے اسلام گربت کو بری نظر سے نہیں دیکھتا بلکہ اسلام اس گربت کو اچھی نظر سے دیکھتا ہے جس گربت کے اندر شکر ہو جس گربت کے اندر پاک دامنی ہو جس گربت کے اندر استقامت ہو جس گربت کے اندر اللہ اکبر اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت ہو اگر گربت ایسی ہے تو اسلام جو ہے اللہ اکبر ایسی گربت کی یہ شان بیان کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا کے مالداروں سے پاس سو سال پہلے اللہ غریبوں کو جنت عطا فرمائے گا ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے قیامت کے دن ان لوگوں کو بادشاہ کی حیثیت دی جائے گی بلکہ جنت کا بادشاہ قرار دیا گیا ہے جو گربت کے اندر شکر سے کام لیتے ہیں پاک دامنی سے کام لیتے ہیں نگاؤں کے اندر تقدس ہوتا ہے رب تبارک بطالہ کا شکوہ نہیں کرتے مگر یاد رکھیں اب کوئی گربت کی اس فضیلت کو سن کر یہ نہ سوچیں کہ پھر ہمیں تو غریب ہی رہنا ہے جیسے کہ ہمارے یہاں کچھ تین تنظیمیں نماز کے نام پر شروع ہوئی اٹھانہ سو ستاون کے بعد انگریز کی پیدا کی ہوئی نو زائدہ جماعتوں نے الگ الگ انداز سے مسلمانوں کو گمراہ کرنا شروع کیا کہ جب رسول اللہ غریب تھے تو مسلمانوں کو مالداری سے کیا کام جب سیدہ فاطمہ کے گھر چولا نہیں جلتا تھا تو پھر یہ کیا اور وہ کیا اللہ کی عزت کی قسم ہم سنیوں کی عقیدے میں رسول اللہ کوئی غریب نہیں ہے واللہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے دنیا کا سب سے مالدار اگر کوئی انسان ہے تو وہ ہمارے نبی کی ذات ہے اس کی وجہ یہ ہے کسی کے ملک میں کسی کے قبضے میں ایک ریاست ہے کسی کے قبضے میں ایک ملک ہے کسی کے قبرے میں دو ملک ہے لیکن میرے نبی وہ نبی ہیں اللہ اکبر کہ خالقِ کلے آپ کو مالکِ کل بنا دیا دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا اللہ حافظ